ہمارے گیاروے امام کا نام کیا ہے ہمارے گیاروے امام کا نام حسن اسکری علیہ السلام گیاروے امام کے والد کا نام امام عدیل نکھی علیہ السلام والد کا نام حدیثہ یا سوسن یا سلیل امام حسن اسکری علیہ السلام امام کی زوجہ کا نام ناجیس خاتون تھا اور ان کے بیٹے کا نام امام زمانہ تھا امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت آٹھ ربیس سانی دو سو بتیس ہجری دینے میں ہوئی امام حسن عسکری کی مدت امامت چھ سال تک رہی امام حسن عسکری کی کچھ الکھا بات ہے ان میں سے یہ زکی حادی عسکری سامت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دو کتابیں ہیں پہلی کتاب تفسیرِ خرآن دوسری کتاب رسالت المنخبہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس وقت امام حسن عسکری کی عمر مبارک باویس سال کی تھی امام حسن عسکری علیہ السلام کو کس بادشاہ نے شہید کروایا موتا مدے اببادی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت آٹھ عبر و آوال دوسری سال ہجری کو سامرہ میں ہوئی جب امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک باویس سال کی تھی امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہترین عدت دو ہیں پہلا اللہ پر ایمان رکھنا دوسرا لوگوں کو پیدا پہنچانا ہم حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی پانچ علامتیں ہیں نمبر ایک اکیاوت رکعت نماز کا بجالانا نمبر دو دائے ہاتھ میں انگوٹی پہنا نمبر تین تیارت اربائین امام حسین کا پڑھنا نمبر چار خاخش شفا پر سرطہ کرنا نمبر پانچ بلند آوام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین دوست وہ ہے جو تمہاری نیکیوں کو یاد رکھیں اور تمہاری غلطیوں کو بھول جائیں حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث اور لالت سے کوئی فیدہ نہیں ہے جو ملنا ہے وہی ملے گا امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں جو انسان لڑائی جھگڑا کرے گا اس کا احترام ختم ہو جائے گا اور جو زیادہ مزاق کرے گا وہ غستاخ ہو جائے گا حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگوں کا لحاظ نہیں کرتا وہ خدا کا بھی لحاظ نہیں کر سکتا امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں مہدری متقیہ جائے گا ہے جو ملنا کو مکمل طور پر ترک کرتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں جو بھوئے گا وہی آخرت میں کاتے گا امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں دیوخوف کا دل اس کے موں میں ہوتا ہے اور اخر منت کا موں اس کے دل میں ہوتا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی نصیحتیں بلا وجہ کے حسنہ جہالت کی نشانی ہے غصہ ہر برائیوں کی جابی ہے حسن کرنے اور کینا رکھنے والے کو کبھی سکون قلب نصیب نہیں ہوتا آپ سب کو عید مبارک آپ سب کو عید مبارک